بحریہ ٹاؤن کراچی سپورٹ سٹی ایک بہت بڑا ایریا ہے بہت سی چیزیں اس میں ہیں تین سو گز سے بھی زائد کے یہ ویلاز ہیں یہاں پر تقریباً ساٹھ سے ستر فیملیز رہ رہی ہیں السلام علیکم آج ہم موجود ہیں جناب بحریہ ٹاؤن کے سپورٹ سٹی میں بحریہ ٹاؤن کراچی سپورٹ سٹی ایک بہت بڑا ایریا ہے بہت سی چیزیں اس میں ہیں جہاں پر رفی اسٹریڈیم کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا لیکن آپ کی بہت فرمائشتی کہ سپورٹ سٹی کے ویلاز کے حوالے سے سپورٹ سٹی کے ایریا کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس وقت سپورٹ سٹی ویلاز کی یہ سٹریٹ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں ایک جیسے گھر اور ایک جیسی خوبصورتی یہاں نظر آپ کو آ رہی ہے تو جناب سپورٹ سٹی میں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے اور یہاں پر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان ویلاز کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور یہاں پر کچھ فیملیز بھی اب آباد ہو گئی ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ آنا یہاں پر شروع ہو چکے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ جتنا خوبصورت یہ ایریا ہے اتنی زبردست اس کی کسٹرکشن اور خاص طور پر جو ایک چیز ہے وہ ایک جیسے گھر اور گیٹڈ ٹائپ کے کمیونٹی کا ایک جو محول ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گے جیسے قائد ویلا میں ہے اقبال ویلاز میں ہے ایلیون اور ٹویلف کے جو ویلاز ہیں وہاں پر اور سپورٹ سٹی کے تو ویلاز کا جو حجم ہے وہ بھی زیادہ ہے رکبہ زیادہ یعنی کہ یہ تین سو گز سے بھی زائد کے یہ ویلاز ہیں جس کے آگے پوری کی پوری کنسٹرکشن اور بیک یارڈ باقاعدہ طور پر ایک لون بھی چھوڑا گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پورا سپورٹ سٹی کے ویلاز کے بارے میں بتائیں گے تو سٹریٹ ٹور ہم کروا رہے ہیں آپ کو بحریہ ٹاؤن کے سپورٹ سٹی ویلاز کے سٹریٹ فارٹی سکس سے گزر رہے ہیں آپ کو یہاں ویلاز کی بھرماہ نظر آ رہی گی ڈیویلپنٹ تقریباً مکمل ہو چکی ہے بس فینشنگ ٹچ ہے یہاں پر اور کچھ پہ ابھی کام ہو رہا ہے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو سٹریٹس ہیں اس میں مختلف طرح کی سٹیویشن یہاں چل رہی ہے 350 یارڈ کے یہ ویلاز ہیں جس کے آگے اور پیچھے دونوں سائیڈ پہ آپ کو لون بھی نظر آتا ہے اور جیسے ڈرون فوٹیجز میں بھی آپ نے دیکھا کہ اوپر سے بھی ایک جیسے ہونے کی وجہ سے خوبصورتی بھی ان کی بہت زیادہ ہے تو یہ بحریہ ٹاؤن کے جو ویلاز ہیں لوگوں کو بوکنگ کروایا تو بڑا عرصہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک یہ تیار نہیں ہوئے یہاں کام چل رہا ہے بحریہ ٹاؤن سپورٹس سٹی کے 350 یارڈ کے یہ ویلاز جو بڑے ویلاز میں شمار ہوتے ہیں اس کے سٹریٹ ٹور آپ کو آج کروا رہے ہیں یہ یہاں کے سپورٹس سٹی ویلاز کی مسجد خوبصورت مساجد تو پورے بحریہ ٹاؤن کے ہر سیکٹر کہا دیا جائے پریسنٹ کہا جائے اس میں بہت اچھی اوپنی ہوئی ہیں اور یہاں سے آپ جس ٹریٹ پہ ہم لوگ آ رہے ہیں یہاں مکمل ہیں یہاں تیار ہیں ہمارے ساتھ علی رضا ہمارے پراپٹی ایکسپرٹ موجود ہیں علی آج آپ سٹریٹ ٹور جو میں کروا رہا ہوں کچھ آپ بتائیں کہ کیا ہے یہاں دیکھیں یہ سپورٹس سٹی کے ویلاز ہیں 350 یارڈ کے اور یہاں یہ بحریہ ٹاؤن میں مین گیٹ سے جو ڈسٹنس ہے ان کا تقریباً سولہ کلومیٹر ہے سولہ سے سترہ کلومیٹر اور یہاں پر تقریباً ساٹھ سے ستر فیملیز رہ رہی ہیں اور یہ جو روڈ ہے یہ روڈ ٹو اے ہے جہاں پر یہ بلکل سامنے سپورٹسٹی موڈل ہاؤس ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تو یہاں فیملیز شفٹ ہو چکی ہیں لوگ تقریباً پچاس سے زیادہ گھر یہاں پر آباد ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی یعنی کہ گاڑیاں کھڑی ہیں تو یہاں لوگ رہ رہے ہیں زبردست ماہولہ یہاں پر رہنے کے لیے 350 یارڈز کا یہ بلا ہے گراؤن پلس ون کا جس میں فور بیڈرومز ہیں زبردست سائزز کے بیڈروم ہیں یہاں پر اور بڑا اچھا لائف سٹائل ہے مین گیٹ سے تھوڑا دور ہے لیکن لوگوں کا بڑا رجان ہے یہاں پر اسی لیے ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے یعنی ان میں بھی ایک جو ہے وہ بوم آیا ہے رینٹل بڑا اچھا ہوا ہے سلسلہ یہاں کا اب ہم سٹریٹ ٹور کے دوران ایک اور ایسی گلی میں آئے ہیں جہاں میں بہت زیادہ آبادی ہے اور یہاں سے آپ کو بلکل سٹیٹ رفی سٹیڈیم کے جو دیواریں ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں کافی لوگ آباد ہیں سٹریٹ میں جی بلکل یہ سٹریٹ نائن ہے جو سب سے زیادہ آباد ہے اور بلکل سامنے آپ سٹیڈیم بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ آ چکے ہیں کچھ لوگ رینٹل پر رہ رہے ہیں رینٹل انکم اگر آپ کو میں بتاؤں تو تقریباً ففٹی سے سکسٹی کے بیٹوین ہے وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا ویلا آپ کس سٹریٹ پر ہے یا کس روڈ پر ہے تو اس اعتبار سے پھر آپ کے ویلا کی جو رینٹل ویلیو ہے یہ سٹریٹ ٹین آپ دیکھ رہے ہیں جن تمام لوگوں کے ویلا سٹریٹ ٹین پر ہیں تو ان کو بھی بتاتے چلیں کہ ان کے ویلا ریڈی ہو چکے ہیں بہت جلد آپ لوگوں کو پوزیشن کے لیے بہریہ کی طرف سے کال آ جائے گی اگر کال نہیں آئی یا آ چکی ہے تو آپ اپنے ویلا کا پوزیشن پر کریں اور پھر آپ خود بھی رہ سکتے ہیں اگر آپ کا پلان رینٹل کرنے کا ہے تو رینٹل بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے سیل کرنا ہے اپنا ویلا تو بھی ممکن ہے کہ ویلا سیل ہو جائے تو یہ ہے سلسلہ سٹریٹ ٹین کا سپورٹ سٹریٹ ٹین کا سپورٹ سٹریٹ ٹین سپورٹ سٹریٹ کا ویلا آپ کو دکھانا ہے ایک ویلا تقریباً فنش مراحل میں ہے وہ آپ کو آج دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو انٹر ہو کر یہاں سے یہ جو پورا گیراج کم اس کم دو بڑی گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی بڑی کھلی سی جگہ ہے اور یہاں سے آپ کو الگ انٹرس مل رہی ہے تو ابھی کیونکہ یہ فینشنگ میں ہے مراحل میں اسٹریٹ ہم آپ کو تھوڑا آڈ سا لگے گا لیکن بہرحل آپ کو اس کا یہ دکھایا جائے گا کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہی تو یہ جناب ہم انٹر ہو کر یہاں بالکل رائٹ سائٹ پہ آپ کو ڈرائنگ روم نظر آئے گا ڈرائنگ روم کی بہت اچھی سپیس ہے کیونکہ یہ 350 یارڈ کا ویلا ہے تو 350 یارڈ میں انہوں نے بڑی اچھی سیٹنگ نیچے کی ہوئی ہے یہ ڈرائنگ کا ایریا ہے تھوڑا خاصا کھلا ڈرائنگ کا ایریا یہ رکھا گیا ہے ڈرائنگ ایریا کے بالکل ساتھ یہ ایک واش روم جسے پاورٹر روم بھی کہا جاتا ہے وہ ہے چھوٹا سا اور اس کے بالکل سامنے یہاں پر آپ کو کچن دکھائی دے گا تو کچن خاصا کھلا اور بڑا ہے تقریباً تیار ہو چکا ہے کیونکہ یہ اب بہت جلد لوگوں کو یہ جو لین جس میں ہم گھوم رہے ہیں وہ مل جائے گا اچھا یہ شاید بلکل سیڑھیوں کے نیچے ایک روم بنایا ہے پینٹری جسے ہم کہتے ہیں کچن کے ساتھ اور اس کو انٹرس بھی اس راستے سے کچن کو آپ دے سکتے ہیں کہ باہر سے ہی انٹری ہو جائے تو اب ہم لاؤنج میں انٹر ہو گئے ہیں یہ لاؤنج کا ایریا ہے بہت کھلا لاؤنج ہے لیکن ایک خاص بات جو ہے لاؤنج کے اس راستے سے بلکل آپ کو یہاں ایک پورا لان مل رہا ہے آپ اس لاؤن کو گرین لاؤن کر سکتے ہیں یا اس کو ویسے جیسے ہمارا دستور ہے کہ اس کو پکا والا وہ سمیٹڈ وہ بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ پورا بیک یارڈ جو ہے آپ کے پاس ایک مل رہا ہے جگہ وہ بہت بیسٹ ہے وہ بہت خوبصورت ہوگی اس کو لاؤن کو بھی خوبصورت کرے گی روشن بھی رکھے گی اور ہوا دار بھی اور نیچے ایک بیڈروم ہے یہ نیچے کا ماسٹر بیڈروم ون بیڈ یہاں نیچے ہے تو اس کی بھی سپیس اور اس میں بھی خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیڈروم کی کھڑکی سے جب دیکھیں گے تو یہ ایک چیز اچھی اچھا یہ جی واش روم ہے کیونکہ بھی لائٹس وغیرہ نہیں لگی چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں تو باقی تقریباً یہ کمپلیٹ ہے خاصہ خلا واش روم بنایا ہے اور ہم آپ کو اوپر لے کر چلتے ہیں بس انٹرنس کے بالکل ساتھ اچھی چیز یہ ہے کہ انٹرنس کے ساتھ ہی اوپر کی سیڑیاں وہ دی ہوئی ہیں تو اوپر کتنے رومز ہیں کیا کچھ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں اوپر جناب سب سے پہلے تو ہمیں ایک بیڈروم یہاں نظر آ رہا ہے یہ بیڈروم وہی نیچے ڈرانگ روم کے اوپر ہے اور یہ میرے خیال میں اس گھر کا سب سے بڑا بیڈروم ہے اسے ماسٹر بیڈروم کہا جا سکتا ہے یہ سائز میں سب سے بڑا ہے اور اسی بیڈروم کے اندر یہاں وارڈروب دے رکھی ہیں اور اس کا واش روم بھی خاصہ بڑا ہے اور واش روم کا بھی اندر ویسے کا ویسا ہی تضام ہے تو 350 یارڈ کا 350 یارڈ کا یہ جو ولا ہے اس میں نیچے ایک بیڈروم تھا اور ایک شاید یہ سٹور ہے میں یہ بتایا گیا بلکہ یہ ایک سپیس سٹور کی رکھی ہوئی ہے اور دو بیڈروم یہاں پر ہیں ایک بیڈروم یہ جو نیچے بیڈروم تھا اسی بیڈروم کے سائز کے اوپر ایک بیڈروم دیا ہوا ہے اور یہاں بھی اس کے ساتھ اسی طرح وارڈروب ہے جیسے بلکہ نیچے تھا اچھا اس میں خاص یہ چیز ہے کہ یہاں سے یہ ٹیرس ہے کہ آپ کھٹکی کھولیں اور اپنے ٹیرس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ہوا بڑی اچھی آ رہی ہے اور روشن اور ہوادار یہ ہے اچھا اسی بیڈروم کے دوسری طرف چوتھا بیڈروم یعنی کہ گھر کا چوتھا اور اوپر کے فلور کا تیسرا بیڈروم وہ یہ ہے یہ تھوڑا قدرے چھوٹا بیڈروم ہے لاؤنج کے اوپر یہ پورا ایریا تھا یہ لاؤنج لاؤنج کے پیسج اس سارے ایریا کو کور کیا گئے اور یہاں اس کا بھی اسی طرح سے واش روم آپ کو نظر آ رہا ہے کبر بھی اندر ہے اور واش روم کا سائز بھی مناسب سائز ہے بیڈروم کے حساب سے اسی بیڈروم میں ٹیرس بھی اس کے ساتھ ہے اور ٹیرس سے نیچے جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ پورا لون ہے جو آپ ایک اچھے لون کی صورت میں بنا سکتے ہیں جو فیملیز یہاں پر موجود ہیں انہوں نے اپنے گھر کو بہت اچھا سیٹ کیا ہے اور وہ دیکھنے کے لائک ہے وہ تمام کے تمام گھر ہے تو یہاں جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے گھروں میں وہ ہوتی ہے ٹیرس تو جناب اس کا ٹیرس بہت بڑا ہے یہ دیکھیں یہ ایک اوپر کی سپیس ہے پھر نیچے ہیں تو یہاں آپ سکون سے شام کچھ چائے پی سکتے ہیں کافی پی سکتے ہیں بڑی اچھی سی ایک یہاں پوری سپیس بنا رکھی انہوں نے بلکل نیچے گراج گراج کے اوپر یہ تو جناب اس کی قیمتیں کیا ہیں اور یہ کب تک لوگوں کو مل جائے گا یہ ہم آپ کو آگے چل کر دکھاتے ہیں سپورٹ سٹی کے ڈھیروں ڈھیر ویلا ہے بہت سے ویلاز کے اندر تو لوگ اب آباد بھی ہو چکے ہیں بہت سے ویلاز لوگوں کو اب ان کا پوزیشن بھی مل جائے گا بہت سے ویلاز ایسے ہیں جن کا بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یعنی فنشنگ کا کام چل رہا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے پراپیٹی ایکسپرٹ علی رضا موجود ہیں علی یہ بنیادی طور پر جو ویلاز ریڈی ٹو پوزیشن ہیں وہ کہاں تک ہیں اور بہریہ کی اس وقت کتنی قیمت تھی جب یہ لوگوں کو دیئے گئے اور کیا اویلیبلیٹی ہے ان ویلاز میں دیکھیں یہ ساڑھے تین سو والے ویلاز ہیں سپورٹ شٹی میں بہریہ ٹاؤن کے پریسنٹ تھرٹی فائیو اسے کہتے ہیں اور جب بہریہ نے لانچ کیا تھا تو اس کی لانچنگ پرائز تھی ایک کروڑ پینتالیس لاکھ رپے اور آج جس گلی میں ہم کھڑے ہیں یہ سٹریٹ ٹین ہے اور چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ویلاز جیسے ہم نے سٹریٹ ٹور میں بتایا کہ ویلاز تقریبا ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں پر ویلاز کی کم سے کم پرائز جو نیئر ٹو مین روڈ ہے یا نیئر ٹو موڈل ہاؤس اگر آپ کہیں تو غلط نہ ہوگا وہاں پر ہے ایک کروڑ پیچاسی لاکھ رپے یہ وہ ویلاز ہیں جو بغیر چابی کی ہیں بغیر چابی کا مقصد میں دیکھنے والوں کو بتا دیتا ہوں کہ چابی کے پیسے یعنی پوزیشن اینڈ یوٹلیٹی چارجز آپ پے کرتے ہیں آپ کو لیٹر آتا ہے آپ وہ پیسے پے کرتے ہیں تو آپ کو ویلاز پوزیشنیبل ہوتا ہے ابھی جو ویلاز اگر ہم آپ نے دیکھنے والوں کو بتائیں سننے والوں کو بتائیں جو ویلاز ریڈی ہیں ویٹ کی ہیں جہاں پر فیملیز رہ رہی ہیں تو ان ویلاز کی پرائس تقریباً دو کروڑ پندرہ لاکھ دو کروڑ بیس اور یہ دو کروڑ تیس تک بھی ہیں اور جو ویلاز ویڈاؤٹ پوزیشن ہیں ان کی پرائسیز تقریباً ون ایٹی فائیو سے اپ ٹو سو آن ہیں تو یہ ابھی یہاں پر سمجھتے ہیں کہ سیل پرچیس کے معاملات بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں بہت زبردست بہت زبردست چل رہے ہیں یہاں پر لوگوں کا بڑا رجعان ہے کیونکہ بہریہ ٹاؤن میں یہ ابھی تک پوزیشن ایبل سب سے بڑے ویلاز ہیں ویسے تو اس پیراڈائز کے پانچ سو والے ویلاز بھی ہیں لیکن وہاں پر ابھی پوزیشن آیا نہیں ہے تو جن لوگ کی فیملیز بڑی ہوتی ہیں یا جو لوگ بڑا کھلا گھر چاہتے ہیں تو وہ پھر ٹو ہنڈرڈ یارڈز پر اس کو پریفر کرتے ہیں وہ لوگ یہاں پر موف کرتے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے بھی سٹریٹ ٹور میں بتایا کہ تقریباً پچاس سے ساٹھ فیملیز یہاں پر شفٹ ہو چکی ہیں رہ رہی ہیں اور اگر آپ رینٹل کی بات کریں تو رینٹل جو ہے وہ تقریباً یہاں ففٹی سے سکسٹی تھاؤزن ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سٹریٹ کتنی آباد ہے آپ کا مین روڈ کا تو اسے اعتبار سے رینٹ زیادہ ہوتا ہے بہت شکریہ علی آپ کا اس وقت بڑا رائٹ ٹائم ہے میں بار بار اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ انویسمنٹ کا رائٹ ٹائم یہ ہے کیونکہ پاکستان میسوہ کنسٹرکشن میں ریال سٹیٹ میں ایک بوم ہے اس بوم کے اندر اگر آپ چیزوں کو کابو کر لیں گے تو اگلے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی بن سکتی ہے کھلا گھر میں رہنے والوں کے لیے تو سپورٹ سٹی کے ویلاز بڑے زبردست ہیں ساڑھے تین سو گز تری فیفٹی آرڈ کے یہ ویلاز ہیں جس میں رومز بھی بیڈروم بھی آپ کو چار ملتے ہیں بیک یارڈ پہ بھی لون آگے لون کھلا سا گراج اور اچھا سا گھر سپورٹ سٹی کے حوالے سے جناب اتنا ہے کوئی اور آپ کا سوال ہو کوئی فرمائش بھی ہو تو آپ نے ضرور پوچھنا ہے نمبرز مسلسل نیچے آرہے ہیں اس پہ آپ اپنے ویلاز کے سیل یا پرچیز کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں علی رضا کے ساتھ مدسر اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ